اسلام علیکم فیورز آپ دیکھیں ہمارا چینل رچ پاکستان اور میں ہوں آپ کا میز بان عبد الرحمان آئی نظر ڈالتے ہیں آج کی دو انٹسٹنگ یوز پر سیپک کے تحت زیر تعمیر سب سے بڑا پن بیلی منصوبہ تکمیل کے قریب پہنچا ہے اور اس میں لگنے والی تمام ٹربائنز کی تنصیب مکمل ہو گئی ہے لیٹس چوتھی ٹربائن بھی اس میں کامیابی کے ساتھ لگا دی گئی ہے آٹھ سو چوراسی میگا وارٹ بیجلی یہ منصوبہ پیدا کیا کرے گا اس اہم منصوبہ کو ڈسکس کریں گے جبکہ آج کی دوسری خبر سندھ میں پچیسوہ ٹیسٹ پین یونٹ کھول دیا گیا ہے یعنی ایک ایسا یونٹ جہاں پر ایمرجنسی کے اندر سینے کی تکلیف کے صورت میں لوگ جا سکیں گے اور اب سندھ میں صرف چھے اجلائے سے ہیں جہاں پر اس طرح کے یونٹ نہیں ہیں وہ بھی اگلے ایک ڈیٹ سال میں بنا دیا جائیں گے یہ بڑی اہم ڈوالٹمنٹ ہے ہمارے سندھ بھائیوں کے لیے اور لیٹس یونٹ تھٹا میں کھولا ہے اس لئے آپ کو یہی بتائیں گے کہ سندھ قومت کے پرارکٹ اور پنجاب کے اندر اور خیر پختونخواہ میں شروع ہونے والا ہیلتھ کا کارڈ جو ہے صحت کارڈ اس کا معاظمہ کیا ہے لیکن پہلے چلتے ہیں زیلہ مانسیرہ خیر پختونخواہ جہاں پر سی پیک کے تحت زیر تعمیر سب سے بڑا پن بیلی منصوبہ سکھی کناری کے اندر لیٹس چوتھی ٹربائن بھی لگ کر مکمل ہو گئی ہے دو سو اکیس میگا وارٹ کی ہر ٹربائن ہے اور چار ٹربائن سے آٹھ سو چوراسی میگا وارٹ بیلی پیدا کیا کریں گی یہ بیلی سالانہ تین ارب اکیس کروڑ یونٹس بنتی ہے بیلی کا وہ ایک یونٹ جو ہم گھروں میں استعمال کرتے ہیں جس کی بیس پر ہمیں بیلی کا بیل آتا ہے جتنے یونٹ ہم زیادہ استعمال کرتے ہیں اتنا بیل زیادہ آتا ہے اس حساب سے ان تین ارب اکیس کروڑ یونٹس کی میں بات کر رہا ہوں اب یہ منصوبہ جنوی سن دوزار اکیس میں شروع ہوا اور امید ہے کہ جولائی یا اگست کے اندر یہ مکمل ہوگا پھر اس کا ٹرائل رنگ چلے گا اور دسمبر کے اندر پاکستان کے سسٹم کے ساتھ اسی ساتھ منصوبہ کر دیا جائے گا ایک طرف تو یہ پن بیلی منصوبہ ہے اس کے لئے ہمیں کوئی فیول بات سے منگوانا نہیں پڑے گا دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ یہ ہر سال بارہ سے تیرہ لاکھ ٹن کوئلے کی بچت کرے گا یعنی اتنا بڑا پاورپرنڈ اگر ہم کوئلے پہ لگاتے ہیں تو اس کے لئے میں بارہ سے تیرہ لاکھ ٹن کوئلہ امپورٹ کرنا پڑنا تھا پھر یہ جو یونٹ ہے سالانہ پچیس لاکھ ٹن کاربن ڈائکسائیڈ ہوا میں شامل کرنے سے روکے جاؤ اتنا بڑا پاورپرنڈ اگر ہم گیس پر کوئلے پر تیل پر لگاتے ہیں تو پچیس لاکھ ٹن کاربن ڈائکسائیڈ اور دیگر زہر لئے ایسے جو ہیں وہ ہوا میں شامل ہونے تھی چونکہ یہ پن بیلی منصوبہ ہے رینوبل ارجی ہے اس سے فائدہ ہی ہوگا کہ وہ گیسز ہوا میں شامل نہیں ہوگی دو ارب ڈالر کا منصوبہ چائنہ کی پائیوٹ کمپنی نے بنایا ہے اور اس کی تعمیر کے دوران چار ہزار لوگوں کو جوپس ملی ہیں یہ تیس سال تک وہیں چائنیز کمپنی اسے رن کرے گی پراپرلی منٹین کرے گی اور تیس سال کے بعد ایک روپے کے ٹوکن منی کے وجہ سے وابڈہ کے والے کر دیا جائے گا اور اس کے بعد اس کی جتنی عمر ہوگی یہ وابڈہ چلائے گا اوسطا جو ہائیڈو پاور پارکس ہوتے ہیں ان کی عمر اب سو سال کے قریب ہوتی ہیں ان کے درمیان چھوٹی موٹی منٹرنس یا ری فربشمنٹ چلتی رہتی ہیں چیزیں اپگریڈ ہوتی رہتی ہیں جیسے ابھی ہمارے ہاں جو تربیلہ ڈیم ہے منگلہ ڈیم ہے ان کو بنے بنے پچاس سال سے زیادہ ہو چکے ہیں تو ان کی تربائنز تھوڑی بہت ری ویم کر لی جاتی ہیں دے گا اور یہ سی پیک کے تحت مکمل ہونے والا دوسرا منصوبہ ہوگا پن بھیجھ لی گا اس سے پہلے کروٹ ہائیڈو پاور پارکس پچھلے سال جون میں مکمل ہوا تھا آئیے چلتے ہیں آج کی دوسری خبر سندھ حکومت نے صوبے کے اندر سینے میں درد ہارڈ اٹیک کی صورت میں لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے چیسٹ پین یونٹس بنائے ہیں ایسے چھوٹے چھوٹے یونٹس جہاں پر آپ جائیں سینے کی درد کے ساتھ وہاں پر ایک کارڈیاروڈسٹ بیٹھے ہیں نرس بیٹھے ہیں فور ایسی جی کرتے ہیں اگر آپ کو دانہ خاصتہ ہارڈ ٹیک ہو رہا ہے اتدائی طبیعی امداد دیتے ہیں اور فوری طور پر قریبی بڑے اسپتال شفٹ کر دیتے ہیں اب تک یہ پچیس بن چکے ہیں پچیس ہاں لیٹس جو ہے وہ تھٹا شہر کے اندر کھولا گیا ہے ڈی ایچ کی تھٹا کے اندر اس کے علاوہ اینائی سی وی ڈی جو پاکستان کا سب سے پہلا دل کھسپتال تھا نیشنل انسیٹیوٹ آف کارڈیو ویسکلو ڈیزیزز اس کے تحت بھی سندھ کے اندر دس ہسپتال اس وقت آپریشنل ہیں اینائی سی وی ڈی وفاقی حکومت نے منایا تھا سب سے پہلے پاکستان میں کراپٹی میں شروع ہوا اور سندھ میں زیادہ پھلا پھولا اس کے بعد پنجاب انسیٹیوٹ آف کارڈیالوجی پنجاب کے اندر آیا تو اب اس سندھ حکومت کے اندر آگئے اس سندھ حکومت نے اس کا نام ویسے اپوشلی چین کر دی ہے اس کا نام آگیا ہے نیسی وی ڈی سندھ انسیٹیوٹ آف کارڈیو ویسکلو ڈیزیز لیکن اس کو پرانے نام سے یاد کر جاتا ہے اگر اس ادارے کی گذشتہ چھے سال کی پرپارمس کی بات کریں تو اس نے چھے سال میں دس لاکھ لوگوں کو چیک کیا ہے فری آف کاسٹ نیسی وی ڈی اور چشٹ پین کے کلنکس پین اور یہاں پر پچیس ہزار پانچ سو سے زیاد ہارٹ ٹیک کے پیشنٹس کا فری علاج کیا گیا ہے اس کے علاوہ چھتیس ہزار اکتالیس ہارٹ سرجیز کی گئی ہیں انیس ہزار آٹھ سو سے زیاد افراد کی انچو پلاسٹی کی گئی ہے اب دل کے امراض پاکستان میں اموات کی سب سے بڑی وجہ ہے جی ہاں سب سے بڑی وجہ پاکستان میں ہونے والی ٹوٹل اموات کا پندرہ فیصد صرف دل کی اموات کی وجہ سے ہوتا ہے ہر سال دھائی سے تین لاکھ لوگ دل کی بیماریوں کے سبب محقموں میں چلے جاتے ہیں سگرٹ پینے کی وجہ صرف دل کی بیماری ہو سکتی ہے مرغن غزائیں بھی اس کا سبب بن سکتی ہیں زندگی کے اندر ورزش کا نہ ہونا ایکٹیوٹی نہ ہونا یا جنگ فوڈ کھانا اور خاندان کے اندر دل کے امراض کا ہونا بھی آپ کے لیے ایک بہت بڑا ہائی رسک ہے تو حکومت جہاں اس مرز کے علاج کے لیے اتنی کوشش کر رہی ہے میں سمجھتا ہوں وقت آگیا ہے کہ اس مرز کو ہونے سے پہلے روکنا بھی بہت ضروری ہے اس کے لیے ہمیں پریونشن کی طرف جانا پڑے گا بجائے ہم اس کے بعد ٹیٹمنٹ کی طرف جائیں اب پاکستان میں دل کی امراض سے پندرہ فیصد موت ہوتی ہیں جبکہ کینسر سے ساڑھے پانٹ فیصد تو کینسر لوگوں کے نزدیک زیادہ خوفناک فرز ہے حالانکہ اس سے موت کم ہو رہے ہیں اب آخر میں آپ یہ بتائیں کہ ہیلتھ کارڈ جو کہ پی ٹی ایک انیشیٹف تھا اس کے تحت اب تک کتنے لوگ علاج کروا چکے ہیں تو سٹیڈ لائف انچورنس کمپنی کے مطابق اب تک ایک کروڑ اسی لاکھ ہاسپٹل وزٹس ہو چکے ہیں جو ہیلتھ کارڈ پر ہوئے ہیں اور ستتر لاکھ ستر ہزار افراد میں مریضوں نے اس پر مفت علاج کروا لیا ہے جس پر ایک سو تراثی عرب روپے علاقت آئی ہیں پنجاب خیر پختونخواہ اسلامباد یہ تمام علاقوں کے اندر ہیں تو ناظرین یہ انیشیٹس عوام کے لیے اچھے ہیں سندھ اکومت چیسٹ پین کھینک نائے وہ بھی اچھا ہے عوام کے لیے ہیلتھ کارڈ سے بہت سارے لاکھوں ستتر لاکھ ستر ہزار مریضوں کا تو علاج ہو چکا ہے مزید ہر مہینے دو ڈھائی لاکھ نیا مریض سیتھ کارڈ پر علاج کروا رہا ہے حکومتیں اگر اس طرح کے نشیٹس شروع کریں گی یقین کیلئے تب ہی عوام کی تقمیر بت لے گی آج کے لیے اتنا ہی اپنے میزبان عبد الرحمن کو اجازہ دیجئے اللہ علیہ کے پاس موسیقی